بسم اللہ الرحمن الرحیم آوٹنک سنائش کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حیریت سے ہوں گے چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی ایک راستہ احتیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گی فائدہ نمبر تین خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے فائدہ نمبر چار مطالع سے پتہ چلا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے نفسہ نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تن تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے اس لیے وہ ذہین ہے خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلہ رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہ اس کا رب ہے بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے ہنسنے ہسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے کسی کو عذیت دینے کے بعد اس کے سبر اور خاموشی سے ڈرو لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا محنت اتنی خاموشی سے کرو کے تمہاری کامیابی شور مچا دے لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے